انیس رمضان المبارک پانچ سو ستر ہجری با مطابق تیرہ اپریل گیارہ سو پجھتر کی صبح سہری سے فارغ ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلان کی آخری کڑی پر عمل کیا جس کی ہدایات وہ ایک روز پہلے ہی جاری کر چکا تھا اس نے کھلا حملہ کر دیا کوئی قابل ذکر مضاحمت نہ ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں تک جا پہنچا جہاں گمشتگین اور سیف الدین کی خیمہ گاہیں تھیں مگر وہ دونوں غائب تھے وہ ایسی بزدلی سے بھاگے کہ اپنی ذاتی خیمہ گاہیں جن سے جنگل میں منگل بنا ہوا تھا جونکیتوں چھوڑ گئے حرم کی لڑکیاں ناچنے گانے والیاں اور ان کے ساتھ زندے وہیں تھے سلطان ایوبی کی فوج گئی تو لڑکیاں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں انہیں پکڑ کر سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا اس نے ان تمام کو رہا کر کے دمشق بھیجنے کا انتظام کر دیا دلچسپ خیمہ گاہ والی موسل سیف الدین کی تھی وہاں لڑکیاں کے علاوہ خوشنما پنجرے بھی تھے جن میں رنگ برنگے پرندے بند تھے اس رات سلطان سلطان ایوبی کے سامنے ایک اور لڑکی لائی گئی جو دشمن کے اس کیمپ میں لاشوں کو پہچانتی پھر رہی تھی جس پر سلطان سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شبخون مارا اور آتشگیر مادے کے مٹ کے تباہ کیے تھے سلطان 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 ایوبی نے اسے پہچان لیا اور کہا تم میرے ایک جاسوس انتانون کے ساتھ حرن سے آئی تھی جی ہاں اس نے کہا میرا نام فاطمہ ہے میں لڑکیوں کی فوج کے ساتھ دمشق سے آئی ہوں وہ زخمی بھی تھی کہنے لگی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انتانون یہاں شبخون مارنے آیا تھا اس کی لاشیں ڈھونڈ رہی ہوں نہ ڈھونڈو سلطان ایوبی نے کہا وہ بھی کہتا تھا کہ چھاپا ماروں کی لاشیں نہیں ملا کر دی فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ ایک دوسرے کو فرض پر قربان کر دیں مجھے خوشی ہے کہ اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے میرا فرض ابھی باقی ہے میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی تھی اس لڑکی نے جذباتی حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنے آسوں نہ روک سکا سلطان 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 ایوبی نے کہا دمشق سے جو لڑکیاں آئی ہیں ان سب کو واپس بھیج دو انہوں نے دشمن کو شکست دینے میں میری بہت مرد کی ہے اس وقت میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے مرد کی کتنی ضرورت تھی یہ لڑکیاں جیسے غیب سے آئی تھی لیکن میں انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لڑکیوں کے احتجاج اور غصے کے باوجود انہیں دمشق بھیج دیا گیا سلطان ایوبی اب کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا اس نے دشمن کو جو شکست تفاش دی تھی اس سے وہ پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اس نے حکم دے دیا کہ تمام فوج کو حلب کی سمت کوچ کے لیے تیار کیا جائے اپنے سالاروں کو وہ اگلے پلان کے متعلق بتا رہا تھا ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور برچی میں کوئی چیز اڑسی ہوئی تھی وہ قریب آیا تو سلطان سلاح الدین ایوبی کے باڈی گاڑوں نے اسے روک لیا سلطان سلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ سوار نے کسی انسان کا سر برچی میں اڑسا ہوا تھا سلطان ایوبی نے اسے آگے آنے کی اجازت دے دی وہ آزر بن عباس تھا وہی جاسوس جو دمشق جاتے ہوئے محافظوں کے ہراسس سے بھاگ گیا تھا اس نے گھوڑے سے اتر کر برچی سے سر اتارا اور سلطان ایوبی کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا میں آپ کا مفرور قیدی ہوں میں نے کہا تھا مجھے بخش دیں میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا آپ نے میری عرض نہ مانی میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے جاسوس باپ نے بنایا اور میرے دل میں دولت کا لالج پیدا کیا ہے میں صرف اس کام کے لیے بھاگا تھا میں حلب گیا اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں اگر اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تو مجھے پھر قید کر لیں اور اسی طرح میرا سر کاٹ کر بھینک دیں سلطان یوبی نے اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور کہا اسے اگر قابل اعتماج سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا اس نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ دشمن کا جاسوس پوری معلومات لے گیا تھا پھر بھی دشمن میرے پھندے میں آ گیا اب معلوم ہوا یہ خبر دینے نہیں بلکہ اپنے باپ کو قتل کرنے گیا تھا اسے اگلے دن سلطان یوبی خیمے میں سویا ہوا تھا باہر بہت سے آدمیوں کی باتوں سے اس کی آنکھ کھل گئی باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا سلطان یوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے دربان نے بتایا کہ نو آدمی آپ کے محافظ دستے کی وردیاں پہنے اور آپ کا جھنڈا اٹھایا آئے ہیں کہتے ہیں وہ دمشق سے آئے ہیں یہ رضا کرانہ آپ کے محافظ دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں روکا تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے عقیدت اور جذبے سے آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ شیخ سنان اور گمشتگین کے بھیجے ہوئے فیدائی قاتل ہششین تھے ان کی چال کامیاب ہو گئی سلطان یوبی نے دربان سے کہہ دیا کہ انہیں اندر بیجو ان سے برشیاں باہر رکھوالی گئیں وہ خیمے میں گئے اور فوراں ہی انہوں نے خنجر اور تلوارے نکال لی سلطان یوبی کے دو محافظ بھی ان کے ساتھ آگئے تھے ایک فیدائی نے سلطان یوبی پر حملہ کیا سلطان نے پھرتی سے حملہ روک لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی پہلے ہی وار سے انہوں نے حملہ آور کا پیٹ چاک کر دیا خیمے میں جگہ تھوڑی تھی دوسرے فیدائیوں نے بھی سلطان یوبی پر حملے کیے دونوں محافظوں نے جم کر مقابلہ کیا باہر سے دوسرے محافظ بھی آگئے خیمے کے اندر تلواریں اور خنجر ٹکرانے لگے باڈی گارڈوں نے قاتلوں کو اپنے ساتھ لچا لیا وہ خیمے سے باہر آ گئے سلطان یوبی کی لمبی تلوار نے کسی کو قریب نہ آنے دیا فیدائیوں میں سے پانچ چھ مارے گئے باقی بھاگنے لگے انہیں زندہ پکڑ لیا گیا خیمے کے اندر سے ایک فیدائی نکلا اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے سلطان یوبی کی ادھر پیٹ تھی زخمی فیدائی نے پیچھے سے سلطان پر حملہ کیا ایک باڈی گارڈ نے بروقت دیکھ لیا وہ چلایا سلطان نیچے اور حملہ آور کی طرف دوڑا سلطان یوبی فوراں بیٹھ گیا قاتل کے تلوار ہوا کو کاٹ تھی سلطان کے اوپر سے گزر گئی باڈی گارڈ نے فیدائی کے پہلوں میں برچی اتار دی وہ تو پہلے ہی زخموں سے مر رہا تھا وہ گرا اور مر گیا سلطان یوبی اس حملے سے بال بال بچ گیا بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان یوبی پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے باڈی گارڈ تھے جو ایک عرصے سے اس کے ساتھ تھے لیکن اس دور کے وقع نگاروں کی تحریروں سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں بہاودین شداد نے اور ایک مصری وقع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے نوفیدائی تھے جو حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سلطان یوبی کو قتل کر دیں گے ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے وہ سلطان یوبی کو تو قتل نہ کر سکے البتہ ان میں سے زندہ کوئی بھی نہ لوٹا جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی دوستو سلاح الدین ایوبی پر پیش کی جانے والی اس سیریز پر ہماری کابش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اس سیریز کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور شخصیت پر کوئی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا سلطان سلاح الدین ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی مارکے کی باتیں کر رہا تھا ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا سلطان یوبی نے کہا لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن فتح کا سیرہ ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے ہمارے چھابہ مار جانباز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں مارکوں میں سپاہی لڑنے کی بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے دس دس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیتے یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہاریں گے یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروض شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ ہم میں غدار پیدا کر دیئے ہیں محفل میں کسی نے جھنجلا کر کہا میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں سلطان یوبی نے کہا شاید خدا زلجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ چوکس اور چوکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں خدا کی باتیں خدا ہی جانے میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی آپ سلیبیوں کے اس عظم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں اسلام کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک سلیب زندہ ہے چاند سے تارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی عظم ورسے کے طور پر چھوڑ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے کلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے سہراؤں میں بھی لڑے اور حماد کی برف پوش وادیوں میں بھی ان شاپا ماروں کے بھی تذکر ایک کلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے اقب میں چلے جاتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں دس میں سے ایک وہ بھی زخمی ہاں سلطان محترم سالار نے کہا یہ ایک قیمتی ورسہ ہیں جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے قوم شجات کی روایات سے زندہ رہتی ہیں تم شاہد نہیں جانتے کہ ہمارے باز سے باہی ملک سے دور قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا سلطان ایوبی نے کہا ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی کوئی ذات نہیں ہوتی وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے نواقف رہتی ہے جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقے سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں اس دور کی غیر مطبوع تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان ایوبی کر رہا تھا ایک کا نام عمر درویش تھا وہ سودانی مسلمان تھا اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تکیو دین نے سودان پر فوج گشی کی تھی جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تکیو دین کی فوج کو سہرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تکیو دین کے دو تین نائب سالار اور کماندار بھی تھے ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی ان میں کچھ سورانی مسلمان بھی تھے سلطانی یوبی نے اپنی جنگی سوج بوجھ اور غیر معمولی فاہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تکیو دین کی بکھری ہوئی فوج کو سوران سے نکالا تھا اس کے بعد اس نے سورانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے سورانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطانی یوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا سورانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا سلطانی یوبی نے جواب دیا تھا تم مجھے میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی ایک انچ جگہ نہیں دوں گا میرے سپاہی غیرت والے ہیں اپنی قوم کے وقار کے لیے جانے قربان کرنا جانتے ہیں اس کے بعد سورانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے توقع تھی کہ سورانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہ بھیجا وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر لارے تھے یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی سلطانی یوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی مصر میں ان سے خدائی بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے سوران والے سلطانی یوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سورانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے سورانیوں کے پاس سلیبی مشیر تھے وہی سورانیوں کو سلطانی یوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پھسلا کر سورانی فوج میں شامل کر لیا جائے تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے کاثر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سورانیوں کا پیار اور محبت کا اور اچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا اسے انہوں نے بے رہمی سے عذیتیں دی اور تڑپا تڑپا کر مارا ان قیدیوں میں اسحاق نام کا ایک اہدے دار تھا جو سلطان یوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا وہ سوران کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا سوران کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے جن کی تعداد چار پانچ ہزار کے درمیان تھی ان کے مختلف قبیلے تھے لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے ان لوگوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے سورانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے تھے وہ جنگجو بھی تھے اور خونخار بھی تیر اندازی کے ماہر تھے سورانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لارچ دیے تھے انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا دو بار ان پر سورانی فوج نے حملہ کیا لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سورانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے تکیو دین کے جنگی لگزش سے سوران والوں کے ہاتھ جہاں مصر کی بہت سی فوج قید ہو گئی تھی وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا جنگی قید میں سورانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوران کی فوج میں شامل ہونے پر رازی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ ڈس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں اسحاق نے جواب دیا یہ ہماری آزاد ریاست ہے وہ سوران کا علاقہ ہے اسے کہا گیا ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو اسحاق نے کہا وہاں کے مسلمانوں کو تہو تیگ کرو تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر رازی کر لوں گا اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا ایک سورانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور دوزانوں ہو کر اسے پیش کی اور کہا ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا اسحاق نے کہا میں مہمان نہیں قیدی ہوں میں نے شکست کھائی ہے میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے تلوار تلوار کے زور سے لی جاتی ہے مگر ہم آپ کے دشمن نہیں سورانی سالار نے کہا میں آپ کا دشمن ہوں اسحاق نے مسکرا کر کہا تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے سالار نے کہا آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی اور روزہ میشر میری مسند دوزک کے تیخانے میں رکھی جائے گی اسحاق نے کہا کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے جب ہم سب اپنے عمال نام خدا کے حضور پیش کریں گے اسحاق نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا توفہ لائے گا سرانی سالار نے مسکرا کر کہا اب کوئی بھی آئے مجھے کیا میں سپاہی ہوں آپ بھی سپاہی ہیں میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیرت پیش کیا تھا آپ نے میرا دل توڑ دیا آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے اسحاق نے کہا مجھے تو لڑنے کا موقع ملا ہی نہیں میرا دستہ سہرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند نظر نہیں آتی تھی تین چار دیروں میں سہرا نے میرے پیادوں سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے ہمیں سہرا نے شکست دی ہے آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیرت پیش کر رہے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں سالار نہیں سنی سنائی پر یقین نہ کریں اسحاق نے کہا کل صبح ایک تلوار مجھے دیں ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا غور سے سن لو محترم سالار مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے ابھی ڈال دو میں اتنی خوبصورت قید میں مخمو ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا قید خانے کی غلازت کی بجائے آپ اس دلشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ چکیں گے سالار نے کہا میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریخ نہ کریں خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے اس پر لکیر نہ پھیریں میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اسحاق نے کہا اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں تم جاؤ مجھے سوچنے دو سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا کھانا لانے والی تین لڑکیاں تھی جوان اور بہت ہی خوبصورت وہ نیم اوریاں بھی تھی کھانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی کھانے کے ساتھ خوش نماز سراہیوں میں شراب بھی تھی اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا دسترخان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی ڈس میں تنز تھی کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا لڑکی نے پوچھا میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے اسحاق نے کہا لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اسحاق نے اس کی حیرت بھاپتے ہوئے کہا حسن حیاء میں ہوتا ہے عورت اریان ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے اریانی نے تمہارا تلسم توڑ دیا ہے میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی لڑکی نے پوچھا میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں اسحاق نے کہا میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی تم جاؤ لیکن میرے لئے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں لڑکی نے کہا اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا دیکھو لڑکی اسحاق نے کہا میں مسلمان ہوں میرا عقیدہ کچھ اور ہے میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کر آئی ہو تو یہی رہو اور میں باہر سو جاؤں گا یہ بھی میرا جرم ہوگا لڑکی نے کہا آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں مجھ پر رہن کریں لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے اس نے اسحاق کے منت سماجت چرو کر لی تمہارا کام کیا ہے اسحاق نے پوچھا کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کرو لڑکی نے جواب دیا آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے چھکرایا ہے میں نے مذہب کے شدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سودان کے سانچے میں ڈھالا ہے لڑکی نے پوچھا کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا یا مزاق کیا تھا تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے اسحاق نے کہا میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ پلنگ پر سو جاؤ میں فرش پر سو جاؤں لڑکی فرش پر لیٹ گئے تمہارا نام کیا ہے لڑکی اسحاق نے پوچھا آشی اور تمہارا مذہب میرا کوئی مذہب نہیں تمہارے ماں آپ کہاں رہتے ہیں معلوم نہیں لڑکی نے کہا اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے خراتے سنائی دینے لگے اس کے بعد دوستو کیا وہ لڑکی اسحاق پر اپنا جادو چلا پائی کیا وہ اس کے جال میں پھنسا یا نہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راؤ کمر رزوان کو اجازت دیں اور ہماری اس سیریز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ